یہ کہانی ایک رسمی مکان کے اوپر ہے جہاں راجو نام کا ایک لڑکا اس مکان کو خریدتا ہے تب ہی راجو کا سامنا ایک چڑیل سے ہوتا ہے اور وہ چڑیل راجو کو جیتابنی دیتی ہے کہ اگر تم نے یہ مکان خالی نہیں کیا تو میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گی راجو اس چڑیل کی بات سن کر بہت کھبڑا جاتا ہے اور اس سے کچھ بولتا ہے راجو چڑیل سے بولتا ہے کہ میں نے یہ مکان بہت مشکل سے خریدہ ہے اور میں اسے اب چھوڑ نہیں سکتا اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے بلے ہی تم مجھے مار دو اور میں اس مکان کو خالی نہیں کر سکتا راجو چڑیل کی بات سن کر بہت کھبڑا جاتا ہے تب ہی بھیک بابا کے پاس جاتا ہے جو جنگل میں رہتا تھا اور اس بابا کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا بابا راجو کی ساری باتیں سن کر اس سے بولتا ہے کہ تم ابھی کھر جاؤ میں کل تمہارے گھر پر آؤں گا اور اس چڑیل کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا جب بابا راجو کی گھر پہنچتا ہے تو چڑیل بابا کو بتاتی ہے کہ یہ مکان اس کا ہے اس گھر میں خزانہ چپا ہوا ہے جس کے لئے راجو نے اس مکان کو خریدا ہے بابا چڑیل کی بات سن کر اس کو سمجھاتا ہے کہ تم ابھی اس گھر سے چلی جاؤ اب تمہارا اس گھر پر کوئی کپچہ نہیں ہے اور راجو بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا راجو اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائے گا بابا اپنے منطروں کے اچھارن سے اس چڑیل کو دھرتی پر گرہ دیتے ہیں اور وہاں بےہوس ہو جاتی ہے چڑیل کے دھرتی پر گرتے ہی راجو بولتا ہے کہ بابا آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے بابا راجو کو چیتابی دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ گھر کالی نہیں کیا تو وہاں چڑیل دوارہ اس گھر میں آئے گی اور راجو تمہیں جندہ نہیں چھوڑے گی اس لئے تم چلے جاؤ راجو کے جاتے ہی بابا سارا کجانہ کو نکال لے